صفحہ پانچ ملاد اکبر اللہ مسلح اللہ سیدنا محمد نبیل امی و علیہ و صحابہ بارک و سلیم صلات و سلام نے میرے ساتھ پڑھنا سیکھئے الحمدللہ کہ اس نے اپنے بزرگیدہ رسول اور اپنے پیارے پیغمبروں کو ہماری رہنمائی کے لیے معمور فرمایا جن کی ہدایت کے پرتو نے ہم کو سیدھی راست سجھائی جن کی رسالت کے جلووں کے لیے ہمارے دل کو فانوسوں میں معرفت کی شمہ چمکائی جس کی روشنی میں ہم نے اپنے آپ کو پہچانا اور اس کو باقی جانا جس کے اجالے میں ہم نے اپنے آپ کو بندہ اور اس کو معبود پہچانا جن کی دعاوں کے سلے میں ایک نعمت عزمہ ہمارے ہاتھ آئی جن کی خوشخبری کے نتیجے میں ایک دولت بے زوال ہم نے پھائی وہ نعمت عزمہ ہے کہ جس کے صدقے میں نور ایمان سے نحال اور دولت سے بے زوال کہ جس کی بدولت مدائد دین و اسلام سے مالا مال ہو گئے وہ کون جو باعث دو کونین بے یاروں کا یار بے مددگاروں کا مددگار بے وسیلوں کا وسیلہ بے سہاروں کا بھروسہ بے بسوں کا بس بے کسوں کا بس ٹوٹے دلوں کا سہارہ بچپن میں اتنا یہ ملاس سنانہ کی روانی سے پڑھتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا پیارہ جس نے ہم گنہگاروں کو بنایا خطاکاروں پر زار زار رونے والا دونوں جہان کا آفتاب مدینے کا تاجدار جس کے حیوث سے شاہی قلوں کے کنگورے گریں جس کے اشاروں پر چاند سورج پھریں جن کو فرشتے جھولا جھولائیں جن کے در پر جبیل امین سب ہور و ملائک جن و بسر انہی کا دم بھرتے ہیں اکثر چرند و پرند سجر و ہجران کو سجدہ کرتے ہیں کل کائنات میں انہی کا ڈنکہ بجا ہے صفات کا تاج انہی کے سر پر سجا ہے اور سجے گا برائی سے بھلائی اور بھلائی برائی کے یہی چھٹنے والے خدا بھر سب ظاہر اور باطنی خزانوں کے بھی باٹنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنائے قاسم رزق اللہ اللہ تعالیٰ جل شانہو سے دلانے والے اور اللہ تعالیٰ نے امنہو سے ملانے والے